پریزیڈن اف پاکستان ساری ہے کہ وہ نوے دن میں الیکشن کے لیے تاریخ اپوائنٹ کریں انڈر آرٹیکل فورٹی ایٹ ساب آرٹیکل فائیو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک کانسٹیچوشنل اینڈ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے پریزیڈن اف پاکستان کی کہ وہ فوری طور پر اگلے ہی ہفتے یا دو دن کے اندر اندر وہ تاریخ دیں کیونکہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو یہ ان کی اپنی ڈیوٹی سے اپنی ابلیگیشن سے ایک روکردانی تصور ہوگی وہ اسی طرح کی غلطی اور جرم ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان فارڈی لاسٹ ایٹ اینڈ نائن منت سے کرتا چلا آ رہا ہے اس لیے کہ جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا سواب کے سامنے ہے جو سو کارڈ سائفر کے نتیجے میں جو غلامی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے شہباز شریف کو چنا گیا جس نے کہا تھا بیگرز آٹ ناٹ چوزرز اور اس کے بعد اس نے جس انداز سے اپنے تذزہ حکمرانی سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک نائہل ترین اور ٹرو سینس میں ایک غلام قسم کا پرائم منسٹر ثابت ہوا اور اس نے اپنی کارکردگی اور بدترین پرفارمنس سے اس ملک کو جس بہران میں دھکیل دیا کہ آج سولہ مہین و بعد ہمارے سارے وہ مختدر طبقے اور حلقے ہاتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا اس ملک کو ڈیفارڈ سے بچایا جا سکتا ہے کیا اس ملک کی ایکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور جو افرات افری جو سیاسی انتشار اقتصادی انتشار اور جو آئینی بہران اس وقت جنم لے رہا ہے اور جنم لے چکا ہے اس سے کیسے نبرت آزما ہوا جائے اس کے لئے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بتا دی تھی کہ آپ سے یہ ملک نہیں سنبھالا جائے گا نہ آپ اس کی ایکانومی درست کر سکیں گے نہ اس کی معیشت درست کر سکیں گے نہ اس کی اقتصادیات درست کر سکیں گے نہ اس کی سیاسیات درست کر سکیں گے نہ آپ ملک کو انتشار اور بہران سے بچانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ کرپ ٹولا جس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نیب لوگ کے ذریعے اپنے مخدمات ختم کرائے دوسرا کام انہوں نے کیا اور سیز کا رائٹ اف ووٹ ختم کیا تیسرا کام انہوں نے کیا الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ختم کیا اور یہ وہ تینوں وہ چیزیں تھیں جس نے اس ملک میں ایک اچھائی کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے ذریعے جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں جب زیرو پرسنٹ ڈیفارڈ کا چانس تھا آج آپ پیکٹیکلی ڈیفارڈ کر چکے ہیں خواجہ عاصف کے وقال تو ان حالات میں اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں اور اگر یہ الیکشنز نائنٹی دیس میں ہو جاتے جو پچھلے فسٹ مارچ دوہزار تئیس کا پہلا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ چار اپریل کا فیصلہ آیا پہلی تاریخ پریزنٹ آف پاکستان نے نائنٹھ اپریل کو دی تھی دوسری تاریخ پریزنٹ آف پاکستان نے ویڈی کلسلٹیشن آف الیکشن کمیشن تیس اپریل کو دی تھی اور الیکشن کمیشن نے اپنی بدریتی کی بنیاد پر اور اپنی اتھارٹی کا میس یوز کرتے ہوئے اور اختیارات کا ناجیز استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تاریخ آٹھ اکتوبر رکھ دی تھی اور آٹھ اکتوبر کو بھی انہوں نے الیکشنز نہیں کرانا تھا صرف الیکشن کے التوا کا بہانہ بنانے کے لیے انہوں نے آٹھ اکتوبر رکھی تھی اور وقت نے یہ ثابت کیا کاش کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درامت ہو جاتا تو جو افراد تفریح اور انتشار آج ہم دیکھ رہے ہیں جو بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں جو لوگ غربت مہنگائی اور بے یقینی کی کیفیت سے اور معاشی تواہی سے اپنی بدحالی سے جو خود کشیاں کرنے پہ مجبور ہیں تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے آدھے مسائل کا حل اس وقت ہو جائے گا جس وقت صدر پاکستان یہ تاریخ خناؤس کریں ویدن ای پیرڈ آف نائنٹی ڈی ایس انڈر آرٹیکل فورٹی ایڈ ساب آرٹیکل فائیو اور اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا محول کریئٹ کیا جائے جبر اور خوف کی فضاء کو ختم کیا جائے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری پورے پاکستان کے سارے ادارے پورے پاکستان کی لو انفورسمنٹ ایجنسیز پورے پاکستان میں اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں اس کا نقصان کیا ہوا ہے آج آپ کا سٹریٹ کرائیم بڑھ گیا ہے آج آپ سے معیشت نہیں سملی جا رہی آج دہشتگردی پاکستان میں اور سپیشلی کے پی کے میں اپنے روج پہ چلی گئی ہے اس لیے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے روح گردانی کرے گا جو شخص جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اداروں کو اس صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جس کیفیت کو آج ہم بھگت رہیں آئین کا تقاضہ ہے کہ تمام امور مملکت ایک منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے اور اگر منتخب نمائندوں کے بغیر اگر کوئی کام ہوگا وہ انکانسٹیوشنل انڈ الیگل ہوگا جس طرح سی سی آئی نے غلط فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی صورت میں پیپس پارٹی کی صورت میں نون کی صورت میں جے یو آئی کی صورت میں ہم بیٹھے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے ہیں اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں رجوع کرتے اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست فر ڈیٹ پرپس میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے میں نے کہا الیکشن کے اناؤنسمنٹ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا محول دیں جس کو لوگ چننا چاہیں وہ محول دیں ان کو الیک کرائیں تاکہ ایک سٹرانگ انڈیپیننٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے تو یہ پچاس پرسنٹ آپ کے مسائل الکے ذریعے حل ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آج آپ اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ یہ یون ڈی پی کی رپورٹ ہے آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہیں آپ کانسٹیوشن ایبنیو پہ کھڑے ہو جائیں ہر دسمنٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے اس کے آگے پیچھے کافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں جس کا مفت کا پیٹرول جس میں نفری جس میں افراد وہ پروٹکول ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو اٹھارہ بلین ڈالر ہڈت کر رہی ہے ویرئیس غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے میں اس کے تفصیل میں جائے بغیر یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت وہ پی ڈی ایم کی حکومت جس نے غریبوں کو ایک روپے کے سبسٹی دینے کو تیار نہیں لیکن دس ارب روپے کے اشتہارات چلا دیئے کہ جی ہماری کارکردگی کیا کمال کی کارکردگی ہے